دوستو آج ہم بات کرے گے ایک ایسی یونانی دواء جو برسوں سے یعنی سیکڑوں سالوں سے یونانی میڈیسین میں یوز ہوتی آ رہی ہے جواری جالینوس ایک یونانی میڈیسین ہے اور اس میں جو جڑی بوٹی دالی جاتی ہے بہت ہی زیادہ جڑی بوٹی ہے اور یہ خاص کر ہمارے جسم میں بہت اچھا فائدہ کرتی ہے دوستو میرا نام حکیم صدام ششتی آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں اس واقت ہے دوستو یونانی کے اندر کہیں اصلاحات ہے جیسے ماجون اور جواریس دونوں دکھنے میں تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن جواریس اس دواء کو بولا جاتا ہے جو پیٹ کے لئے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ماجون اس دواء کو بولا جاتا ہے جو طاقت میں استعمال ہوتی ہے جواریس کے اندر جو دواء دالی جاتی ہے یہ زیادہ تر پیٹ کے تعلق سے ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسین ہوتی ہے جن ویکٹیو کا پیٹ بہت سالوں سے خراب ہوتا ہے جن کو کہیں ساری پیٹ کی پرابلم ہوتی ہے ملٹیبل پرابلم کے لیے جواریز بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسین ہوتا ہے دوستو اب ہم بات کریں گے کہ جواریز جالینوس کے اندر کون کون سی جڑی بوٹی دوا ملائی گئی ہے پہلے ہم اس کو جانتے ہیں دوستو جواریز جالینوس کے اندر دوستو آسارون دو سو بیس گرام ہوتا ہے الائچی دو سو گرام ہے بالچڑ دو سو گرام پکان بیت دیڑ سو گرام پیپل کلا دو سو بیس گرام تچ کلمی دو سو بیس گرام چرائتہ شری سو گرام حب الاس سو گرام خول جان دو سو بیس گرام سونٹ دو سو بیس گرام دارجینی دو سو گرام ناغرموتا دو سو گرام اود بلسان پچاس گرام کالی میرچ دو سو گرام دوستو آپ اب دیکھ چکے ہیں کہ کتنی ساری میڈیسین سے مل کر جوالی جالینوس بنا ہے اتنی ساری میڈیسین یعنی جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا جواریس جو آپ کی صحت کے لیے نایاب ہے اور اب ہم یہ جانیں گے کہ جواریس جالینوس ہمارے جسم میں کیا کیا فائدہ پہنچاتا ہے دوستو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پیٹ کے لیے ہمارے مسانے کے لیے ہمارے گردے کے لیے بہت ہی فائدہ من ہے ہمارے جسم میں جو میڈے کی کمزوری مسانے کی کمزوری اور ہمارے پیٹ کی کمزوری یہ تمام کمزوری کو یہ جواریس جالینوس دور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پیٹ میں خانے کو حجم کرتا ہے اور ہمارے جو ضرورت کی گزائیت ہوتی ہمارے جسم میں پہنچاتا ہے اسی کے ساتھ جو ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ گیاز بنتی ہے یہ اسے بھی ختم کرتا ہے چھاتی میں جلن اور ایسٹریٹی جیسی پرابلم کو یہ بھی آسانی سے سول کرتا ہے اور تیسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جس کو پتری ہے اور پتری ہونے کی وجہ سے پیٹ میں بہت گیاز ہوتی ہے تو دوستو یہ پتری کو بھی ختم کرتا ہے اور اسی کے ساتھ پتری میں جو پین ہوتا ہے اسے بھی دور کرتا ہے گردے کے درد اور جو بہت تیز یا ضرور سے زیادہ جو پشاپ آتی ہے بار بار پشاپ آنا یہ اس میں بھی بہت فائدہ دیتا ہے اس کا خاص اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس وقتیوں کے موں میں بدبو آتی ہے اور موں میں لار بنتا ہے سوتے ٹیم لار گرتا ہے بار بار سونے کے بعد تکیہ پر نظر آتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ پشاپ کی یا پھر گردے میں ایسی کوئی پتری ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ من ہے یہ لیور اور میدے کو طاقت دیتا ہے اور یہ بہت سارا ہمارے جسم میں فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ بواسیر میں بھی بہت اچھا فائدہ پہنچاتا ہے اسی کے ساتھ جن کی کم عمر میں بال سفیت ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ سفیت ہو گئے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو ہے یہ زیادہ دن استعمال کرنے سے بال کے سفیت پن کو دور کرتا ہے اور بال کو کالا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بہت سارے فائدہ پہنچاتا ہے خاص کر یہ بواسیر پائلز میں جن کو مسہ ہے اور بواسیر ہے کاشٹوپیشن ہوتا ہے باتروم یعنی موشن جو ہوتا ہے موشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ من ہے آپ اسے استعمال کریں یہ ہمارے آتوں کو اور پیٹ کو فاسد مادہ یعنی زہر سے پاک کرتا ہے اور بیٹ بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے گود بیکٹیریا کو پیدا کرتا ہے جس سے یہ آپ لگاتار استعمال کرنے سے ہماری صحت بنی رہتی ہے اور ہم بڑی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں دوستو جواری جیلونیوس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ روز صبح آپ آدھا چمچ ہلکے کنکنے گرم پانی سے ناشٹے کے بعد لے اور رات میں سوتے ٹائم ہلکے کنکنے گرم پانی سے رات میں سوتے ٹائم لے اسے لگاتار آپ چار سے آٹھ وک تک کا یوز کریں جتنی پرابلمز میں بتایا ہوں یہ بہت ہی آسانی سے سول ہو جائے گی اور آپ کو نہیں صحت اچھی صحت ملے گی دوستو میں اسی طریقے کی ویڈیو بناتے رہتا ہوں میرے چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور دعا میں یاد رہے موسیقی